موسیقی کوشش کروں گا لیگل پوائنٹس لائف ایک ایسا پروگرام جس میں ہر ہفتے ہمیں قانون پر یا اس سے جڑے کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے حقوق سے واقع کروائے جائے تو آئیے ناظرین جانتے ہیں آج کا عنوان آج ہم گفتگو کریں گے مسلم لا کے تحت خانون براسر پراپرٹی اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پراپرٹی کو کسی حساب سے تخصیم کیا جائے کیا شریعت کہتی ہے یہی مسلم لا میں بھی بتایا گیا ہے نافذ العمل ہندوستان میں مسلم لا بھی ہے پرسنل لاس اجازت دی گئی ہے اسی لئے آج بھی جو تخصیم مسلم معاشرے میں کسی شخص کے انتقال کر جانے کے بعد عمل میں لائی جاتی ہے وہ مسلم لا کے تحت ہی لائی جاتی ہے وہ اسپیسیفکلی آج ہم گفتگو کریں گے مسلم لا کے تحت خانون وراست اس سے اس ٹوپک سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس سوالات ہو وہ ضرور آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو کر کہ آپ ہمارے لیگل ایکسپرٹ کا اپینین حاصل کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبرات ضرور سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو فرمی میں دہرادہ چلو 040666660058 ایک اور نمبر بھی ہے 040666660059 دوستو خانون وراست پر بفتگو کرنے کے لئے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدو کیا ہے حترباد دکن کے ایک خابل اور سینئر ایڈوکیٹ صاحب جو خاص کر منصف کے ناظرین کے لئے کوئی نیا چہرہ نہیں ہے پھر بھی میں ایک بار ان کا پھر تعروف دیتا چلوں محمد علاؤدین انساری ایڈوکیٹ صاحب ایک بار پھر سے ہمارے آج پروگرام میں موجود ہیں صاحب گزشتہ 35 سالوں سے آنون اور معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں صاحب نوٹری ایڈوکیٹ بھی ہیں صاحب کا تعلق گلبرگاہ شریف کرناٹک سے بھی ہے آئیے ناظرین آپ اور ہم مل کر ہمارے اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں محمد علاؤدین انساری ایڈوکیٹ صاحب کا ایک بار پھر سے ہم خیر مخدم کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب ایک بار پھر سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں بہت خوشی ہیں گزشتہ اتوار بھی ہم نے اس پر کچھ سوالات پر گفتگو کی تھی بخواہ سوالات پر آج ہم گفتگو کریں گے دوستو سوالات جب بھی آپ مجھ سے کریں تو مختصر سے کیجئے گا مزید کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو میں خود پوچھ رہوں گا دوسرا جب کبھی آپ مجھ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوں تو مجھے ٹیلی فون پر ہی سنیے گا اور ٹیلی ویژن کے آواز کو اس وقت مکمل طور پر میوٹ کر دیجئے گا یا بند کر دیجئے گا سیل فون پر آپ اکثر ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو ان حالات میں کھلے میں آ کر کال کیجئے گا نہ ہی کوئی بند کمرے میں امید کہ ان باتوں پر آج بھی آپ عمل کریں گے آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کا آغاز پچھلے اتوار کے پروگرام میں ہم نے خانون ورحاست پر جب گفتگو کی تو میں نے صاحب سے سوالات کیے تھے کہ ایک شخص کا جب اندخال ہو جاتا ہے تو اس کی پروپرٹی اس طریقے سے تخصیم ہوتی ہے اس پر ہم نے گفتگو کی لڑکوں کو لڑکیوں کو کیا حساب سے شیر ملتا ہے اس پر ہم نے گفتگو کی ایک بیوی کو کیا شیر مل سکتا ہے اس پر ہم نے گفتگو کی ماں باپ کا شیر کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہم نے گفتگو کی میرا آج کا سوال جس سوال سے میں پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ اہم جو سوال ہے کہ ترقے کی تقسیم کے کیا اصول ہونے چاہیے اس پر میں صاحب سے درخواست کروں گا تفصیلی خوشی رہے ہیں اسلامی قانون اپنے جگہ ایک منفرد قانون ہے ایسے دنیا میں کئی مین میں ڈلا ہے لیکن رہی بات اسلامی قانون کی یہ اللہ کی طرف سے بنا گیا خانون ہے اور این انسانی فضلتوں کے مطابق ہے اس میں کسی کا نہ جھول ہے نہ کسیوں سے نہ انصافی ہے اسی لئے یہ قانون پاک و صاف ہے اس لئے اس کے جو اصول ہیں وہ کسی کو بھی نہ انصافی کی جات نہیں دیتی چونکہ اللہ تعالی جو خالق قائنات ہے ہماری فضلتوں سے واقف ہے ہماری ضرورتوں سے واقف ہے اور ہمیں ہمارے لئے کیا فائدہ مند ہے کیا نحسان دہت سے واقف ہے اس لئے اللہ تعالی نے کچھ اصول بنایا ہے اور جو ہمارا اسلام اکلا ہے خناب احادیث جمع قیاس کے سور سے صلاح ہے اس سے ملتا ہے تو اب جو آپ کا سوال ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ترقی کی تقسیم کی ترتیب کیا ہے چونکہ آج ہم اور آپ جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں جیداد کا مسئلہ ہے لائجھڑا تنازع یا تو جیداد سے ہوتا یا تو خاتن کی وجہ سے ہوتا یہی ہے جو حب دنیا ہے حب جیداد ہے یا حب جاہ جس کو کہتے ہیں یہ اس کی بیت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین خانوں میں ملا ہے خانوں میں بھی راستا جو دنیا کی جو نسلیں بڑھتی ہیں تو اس کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے ہر فیملی کے آدموں کو ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس کی ترتیب جو ہے بڑی پیاری ہے جو کسی خانوں میں یہ چیز نہیں ملتی ہے لڑائی جگڑی کی بات نہیں ہے تو ترتیب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مال یا جیداد چھوڑ کر انتخاب کر جاتا ہے تو اس کو ہم ترکہ کہتے ہیں یعنی ترک چھوڑ دے کر چلے گا وہ جو ترکہ ہے اس کی تقسیم کا بھی ایک اصول ہے اصول بتایا گیا کہ وہ تقسیم کا حساب ہے تو اصول میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلے جس نے ملت کی جس نے کمایا رکھا جہداد بنایا لاکھوں کی کرونوں کی تو اس کا حق پہلے ہے اب وہ تو انتخاب ہو گیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی نفاصت سے ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تخفیم کا خرچہ نکال جائے یعنی بستر مرک پر ہے وہ خرچہ نکال جائے اور وہ بیمار ہے علیر ہے وہ خرچہ نکال جائے اگر اس کے خدمت مزار ہیں وہ خرچہ نکال جائے اس پر جو اخرجات میں اگر وہ کوئی مخروض ہے کسی کا خرچ دینا ہے وہ خرچہ پہلے دیا جائے تو اس کے جو پرسنل لائیبلٹیز تھے تو واجبات تھے پہلا پوئنٹ وہ ہے وہ پہلے اس کے پرسنل لائیبلٹیز سے ہم چھٹکارا دیل آنا سو یہ ہے پہلا سو اور دوسرا یہ ہے کہ وصیت خرچہ چلے گا بستر مرکہ عراض کے خرچے چلے گے اب رہا وصیت اگر وہ صاحب جن کا انتخال ہوا ہے وہ اپنی حیات میں این حیات میں کوئی وصیت کرتے ہیں وصیت سے مراد کہ بھئی کسی کو عزیز رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جہداد کو کوئی حصہ اس کو دیا جائے کہ اور کہیں باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم کو یہاں پر محدود کرنا ہے اپنے آپ کو جہداد غیر منخولہ کے تعلق سے تو جہداد کی وصیت اگر ہے تو وزیت وصیت پر ایگزیکوٹ کرنا چاہیے اسی لئے اگر جن کا انتخال ہوا ہے جس کو متوفت ہی کہا جائے وہ اگر کسی کو وصی بنائے ہیں ایگزیکوٹر بنائے ہیں تو اس کو اس کے خدمات استعمال کریں اگر نہیں بنائے بغیر وسیت کے انتخال ہوا ہے تو عدالت سے رجوع ہو کر لیٹر آف ایڈنسٹریشن لے لیں اور کسی کو اگزیکوٹر بنائے اس کے بعد یا اس کی تقسیم ورثہ پر چھوڑیں یہ آپشنز ہیں تو یہ ترتیب کی لحاظ سے جہداد کی تقسیم ہونا یہ سب جانے کے بعد جو اس کے پرسنل لائیبریٹیز جانے کے بعد وسیت کی تقمیر ہونے کے بعد جو بچا واندھا ہے جو بھی امونٹ جہداد ہے وہ جہداد کو اس کے ورثہ میں تقسیم کیا گا ورثہ سے مراد ان کے بچے یا خریب رشیدار بھی ہوتے ہیں اس سے بھی تین اقسام کے ہیں اگر ضرورت سوال فصل آ گیا تو انجواب چل گئے بہت اس طرح سے تقسیم اس طرح سے تقسیم کی جاتی ہے اگر ایک شخص جو ادخال کر جائے اس کی ماں باپ بھی ہو بیوی بھی ہو اور اولاد بھی ہو تینوں بھی ہو تو ان حالات میں بھی ماں باپ جو ہیں جو ادخال کر جاتا اس کے حصے میں ایک بٹے چھے ایک بٹے چھے کی جو ہے مغدار ہے کم زیادہ ہو جاتی ہے اگر بچے نہ ہو تو ان حالات میں میرا سوال صاحب سے یہ ہوگا کہ اگر اندخال جو شخص کر جاتا ہے اس کی پراپرٹی میں ماں باپ بھی شیئر ہولڈر ہیں بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں لیکن جو مکمل پراپرٹی ہوتی ہے اس میں سے سب سے پہلے کس کا حق بنتا ہے کیا ماں باپ کو ایک بٹے چھے پہلے دینا ہوگا یا بیگم جو ایک بٹے آٹھ حصے کی اخدار ہوتی ہے کہ ان کا حصہ پہلے نکالنا ہوگا تمام جائداد میں سے کس کا حق پہلے ہوگا سوال بڑا پیچیدہ ہے اس میں کیا ہے اگر ورشا ماں ہے باپ ہے بیوی ہے تو بھی ترتیب بدل جاتی ہے ماں ہے باپ ہے بیٹے ہے تو بھی ترتیب بدل جاتی ہے اور ماں باپ ہے اولاد ہے تو ترتیب بدل جاتی ہے اگر اولاد نہیں ہیں متوفی کے بھائی بین ہیں اس وقت ترتیب بدل جاتی ہے اب رہی یہ بات اس میں جو شیر ہولٹس ہے سب سے پہلے ایک حصہ دارہ ہے حصہ دارہ انہیں باپ ہے ماں ہے بیٹی ہے بیوی ہے یہ طرح حصہ دارہ نہیں تو سب سے پہلے ان کو دیا جائے کیسے دیا جائے اگر سمجھئے بیوی ہے ماں اور باپ ہے تو سب سے پہلے بیوی کو اس کا اگر اولاد ہے تو پہ حصہ الگ ہو جائے اگر اولاد نہیں ہے تو ایک بٹے چار حصہ ہوگا اگر اولاد ہے تو پھر ایک بٹے آٹھ ہوگا اس کے بعد ایک بٹے آٹھ نکال لے گا اس کا ایک بٹے تین ماں کو جائے گا نکال لے کے بعد باقی ماندہ اور جو باقی ہے اس کو جو ہے باپ کو دیا جائے گا ایسے حضبہ بھی آتا اس کا حصہ بھی ہوتا اور باقی ماندہ بھی اس کو چلے آتا اگر یہ ماں باپ اور بیوی ہے تو اگر بیوی جگہ چھوڑ کر چلے گی ہے شوہر ہے شوہر کو آدھا میں لگا اور بچے ہے تو پھر ترتیب بدل جائے گی ماں باپ کو تو کسی نہ کسی صورت سے بعض وقت ماں کو ایک بٹے تین ملتا ہے بعض وقت ایک بٹے چھے ملتا ہے باپ کو بھی اس طرح سے بدل جائے گا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو ماں باپ بھی ہیں بیوی بھی ہیں اور بیٹی بیٹے بھی ہیں ان حالات میں جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ کیا ماں باپ کو دیا جانا چاہیے یا پھر بیوی کو دینا دیا پچھلے بیوی کو بیوی کو دیا ہے اس کے بعد پھر ماں باپ کا اگر پھر جو بچتے ہیں اس میں بیٹے بیٹیاں بیٹے بیٹیاں کتنے ہیں اس کے اس حساب سے تقسیم کیا جائے گا ماں باپ کا جب ذکر آتا ہے تو سونتے لے ماں باپ بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے میں اس حساب سے درخواست کروں گا کہ سونتے لے کا ڈیفنیشن ضرور بتائیں اور اس کے بعد کیا یہ لوگ بھی پاپٹی میں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں اس پر ہم ضرور گفتو کریں اس سے پہلے کالر کو میں شامل کر لگا ہوں ہلو ہلو السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام میرا محمد عبدالمجیر ہے میں ہندرابا سے بات کر رہا ہوں جی میرا سوال یہ ہے ساعت کے ایک آدمی ہے جس کے دو بیویاں ہیں جی اور دونوں سے بچے بھی ہیں ٹھیک ہے اور پہلی بیوی وہ مالدار ہے پیسے والے ہے انہوں اور دوسری بیوی انہوں غریب ہیں ٹھیک تو پہلی بیوی کا انتظار ہو گیا تو ان کی جنہی زمین جعادات ہے وہ شوہر کے نام ہے ٹھیک تو کیا وہ پروپٹی پہ دوسرے بیوی اور دوسرے بچوں کا حق بنتا کیا یہ مجھے معلوم کرنا تھا ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا شکریہ آپ مجید صاحب کا مجید صاحب کا سوال تھا کہ ایک شخص کو دو بیویاں تھی دونوں سے اولاد ہیں لیکن ایک بیوی کا انتخال ہو گیا جو مالدار تھی اب تمام جعادات دوسری بیوی یا بچوں کو جا سکتی ہے منتخل ہو سکتی ہے قانون وراثت میں ایک بات یہ ہے کہ اگر جعادات متوفی کی ہے یعنی انتخال جو کر گیا ہے اس آدمی کی ہے دو بیوہ ہیں بیویوں سے بچے ہیں تو بیوہوں کو ایک بٹے آٹ کا ڈبل بطلب بچے بھی ہیں ایک بیوہ کو ایک بٹے آٹ بلتا ہے دو بیوہ ہے تو پھر دونوں کو جو ہے نسپنس ایک بٹے آٹ میں سے آداد آداد دونوں کو برابر ترسل اور بھائی بہنے متوفی کی لئے سنتے نہیں ہوتے ہو متوفی کی تو اولاد ہے اگر بیٹے ہیں بیٹی آئیں تو بیٹیوں کا ڈبل بیٹوں کو ملے گا بیٹوں کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا اس میں برابر حصے دار ہے ایک بیوی حق دا مستیخ نہیں ہے بلکہ دونوں بیوہ ہیں مستیخ ہیں ایک بیوی اور بچے مالدار ہونے سے کوئی فرق اس پر نہیں پڑھا اگر وہ خود اپنے سے چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک اور بات ہے یہ ترکہ ہے چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں اگر دیتے ہیں تو پھر اللہ کے پاس جواب دے رہا پڑے گا یہ حق ہے اگر وہ اپنے مرضے سے کیا کرتے ہیں وہ لیکن وہ حق دار ہے قرآن علیہ السلام علیہ السلام امید کرتا ہوں حاجی صاحب آپ کو محکول جواب مل گیا ہوگا میرا اگلا سوال جیسا میں نے ابھی کیا ہے کہ سونتے لے کس کو کہا جاتا ہے کن لوگوں کو کن بچوں کو کہا جاتا ہے اور پھر کیا سونتے لے ماں باپ کو پراپرٹی میں شیئر ملتا ہے دو الگ الگ سوالات ہے سب سب پر سونتے لے کی تعریف آپ سوئے یہ سونتے لے سے مراد اگر یہ شخص دو خواتین کے شادی کرتا ہے تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں اس کے لئے سونتے لے نہیں ہوتے بلکہ پہلی بیوی کے بچے ہے دوسری بیوی کے بچے ہیں وہ کہیں گے یہ ہمارے سونتے لے بھائی اور اگر ماں ایک ہے باپ دو ہے تو وہ آخیہ آپ ہی بھائی کہتے ہیں کم بدل جاتا ہے لیکن سوال یہی پدا ہوتا ہے کہ سونتے لے وہ لوگ آپس پر ہوں گے اور پھر جہدادی تقسیم میں بھی اگر باپ کی جہداد ہے تو تمام لوگ ہستہ داریں گے کوئی تفریق نہیں ہوگی اگر ماں کی جہداد ہے تو کس ماں کی جہداد ہے وہ دیکھنا پڑے گا کس ماں کی جہداد ہے اس کے بچے اس کے مستحف ہوں گے اور اس کے باپ کا جو حصہ ہوگا وہ دوسرے بچے بھی اس کے مستحف ہوں گے اس میں مزید ہم گفتو جائے رکھیں گے اس سے پہلے کولر کو شامل کر لیتے ہیں ہلو ہلو جی آپ کا نام بتائیے سلام علیکم آپ کا نام جی میرے باپ کیا ہے کشمیر سیگور جی سوال بتائیے میرا سوال یہ ہے اگر ایک آدمی ہے اس کے بچے میں بی بی ہیں لیکن وہ انتقاو کرتا ہے اپنے باپ کے خیات میں باپ خود زندہ ہوتا ہے لیکن وہ خود انتقاو کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے بی بی بچوں کو کتنا شیئر ملے گا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا ٹھیک بہت شکریہ اس کے علاوار کوئی سوال بس آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا انتیاز انتیاز ٹھیک بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا کشمیر زیمتیاز صاحب آپ کے سوال پر ضرور اس سے پہلے میں صاحب سے سونتیلی کا ڈیفنیشن پوچھ رہا تھا اسی طریقے سے اگر کسی اولاد کے سونتیلی ماں یا سونتیلی باپ ہو تو کیا اس شخص کی پراپرٹی میں سونتیلی ماں یا باپ کا بھی آپ کچھ حق بن سکتا ہے ہاں حق بنتا ہے اگر جو حصدار ہیں شیئررز ہیں وہ نہیں ہیں اس کے بعد تو یہ ایک جددی رشتدار ہیں یہ تمام حصداروں کو دیکھنا پڑے گا اگر وہ صورت کے حال ہے کوئی نہیں ہیں تو یہ لوگ محجوب ہو جاتے ہیں ٹھیک کسی ماں کی وجہ سے باپ کی وجہ سے بہن کی وجہ سے دادی کی وجہ سے دادا کی وجہ سے ڈائلیکٹ یہ لوگ حصدار نہیں ہوگا کوئی جو رشتدار حصدار ہے وہ غیب ہونا تو یہ لوگ محجوب ہیں جس طریقے سے سگے ماں باپ ہیں ان کا جو حصہ مختص کر دیا گیا ہے ایسا سونتے لے ماں یا باپ کا ایسا نہیں ہو کشمیر سے امتیا صاحب نے ہمیں کال کیا تھا یہ جاننا چاہتے ہیں کسی شخص کا اپنے باپ کی موجودتی میں انتخال ہو جائے اور اس کی بیوی اور بچے زندہ ہو تو کیا یہ دادا سے پراپٹی میں شیر طلب کر سکتے ہیں یا حق دار ہو سکتے ہیں کوئی شخص کا انتخال ہوا ہے جہداد اس کے باپ کی ہے باپ کی ہے اگر سوال واضح باپ کی جہداد ہے اور یہ شخص کا انتخال ہوا ہے تو برابر وہ باپ کی جہداد میں یہ لوگ یہ لوگا بھی حصہ ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ اکثر یہ خیال ہے کہ باپ نئے کے بعد وہ لوگ حصدار لے رہتے یہ بات غلط ہے بعض اوقات اگر جہداد ہے اگر باپ کی جہداد ہے اس کا کوئل نہیں یہ حصدار کوئی نہیں رہے گا اگر دیگر حصدار ہیں تو وہاں سوال ہوتا ہے دوسرے بیٹے ہیں دوسرے بیٹے اگر ہیں تو پھر یہ محجوب ہو جاتا ہے اس کے اولاد محروم ہے یہاں آپ کے سوال جنتا ہے کہ کوئی بھی نہیں لہٰذا وہ حصدار نہیں اور اگر جو شخص انتخال کر گیا اس کے بھائی بہنیں ہیں تو فرق پڑی ان حالات میں جو دادا ابھی زندہ ہے ان بچوں کا یا یہ بیوی کا کس طریقے سے ان کے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے یہ ہے یہ مسئلہ آسانی صحیح ہونے کا یہ ہے کہ جب والد زندہ ہے یا دادا زندہ ہے تو دادا کی اخلاقی شریع ذمہ داری ہے اور یہ مفروضہ ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی کلاس سے وقفیت ہے اور نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے حیات دیا ہے حیات میں اگر پوتا پوتی ہے ان کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے اپنی زندگی میں چونکہ وہ وارث نہیں ہے اس لئے انہوں وسیعت کر سکتے ہیں یا وسیعت نہیں یا ہبا بھی کر سکتے ہیں یعنی پوری جہداد کرو یا آدھی جہداد کرو فرق نہیں ہے وسیعت کر رہے ہیں تو ایک بوٹے تھی اگر لڑکا زندہ ہوتا تو اس کا کیا ہوتا اتنا بھی وہ وسیعت کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں بہا اختیار ہے کوئی پابد نہیں دوستو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلم لاکھے تحت خانون وراثت پر اس عنوان پر گفتگو جاری رہے گی اب وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے برکا ہے جو قواتین حضرات ہم سے ابھی جڑے ہیں وہ اپنے سوالات اس عنوان سے متعلق ضرور تیار رکھیے گا ہم حاضروں تھے چھوٹے سے برک کے بعد اقلیتی امورت کا وزیر بنائے وہ کتے کہ مسلمان اقلیت میں نہیں نہیں بھارتی جنتہ باتی مانتی ہے کہ مسلمان اقلیت پھر اقلیتی امور کے وزیر اس طرح کا بیان کیوں دیکھتا ہے ان صورت کہنے کا مقصد علم آپ کی پاکی میں بھی کئی لالچیت ہیں لالچیت دنیا پہ کہاں نہیں ہوتے ہیں بھائی اگلتا مشریف تھا وہ بڑا سٹرانگ اور اس نے تیل کو تال بنایا اوپر سے لے کے دنشے تک دیویجن ہو چکا ہے ان کے خلاف دسکرمیریشن ہو رہا ان کے خلاف گصہ اور نفرت جاروں طرف فائلہ ہو گیا اردو کو آج بھی بہت ہی تیار سے دیکھا جاتا ہے اردو سے لوگ بہبت کرتے ہیں اردو کا لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں کون غیر مسلم ایسا ہے جو اسے چھوڑ کے کون سا منسٹر ایسا ہے جو ان اس اداروں کو چھوڑ کے اپنے پاکشالوں میں بھائیتا ہوں لگے جب بھی میں نے مقابلہ ہوا ہے میں نے اس بات بھی کوشش کیا ہے کہ ایسے اناسے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں نہ آپ آئیں جو اس کو سیاسی اڈا برانی کوشش کریں ان کا جو بھی اینڈا ہے وہ انہوں کے نظام میں اوٹو کالیب کی سمولیت کا ہے سیاسی قائد مذہبی پیشوہ یاہو آدیب و دانشور سب ہی کہہوگا سوالات سے محاسرہ خاص ملاقات دیکھئے ہمارے ساتھ خاص ملاقات خرطوار رات ساڑھے نو بجے اور جمعہ دو پہر دو بجے پھر ان منصف ٹیو ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائف میں ایک خیر مفتم ہے میں ہوں اعتماد آپ کا بیزبان آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلم لا کے تحت خانون بیراست پر اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حیدرباد دکن کے ایک سینئر اور قابل وقید صاحب محمد علاودین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سوالات کے جوابات بھی جو ہم کو مصول ہو رہے ہیں راست کیونکہ پروگرام ٹلیکاس کیا جا رہا ہے اس کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں آپ جو ناظرین ہم سے ابھی جڑے ہیں اپنے سوالات جل سے جل ہمیں کیجئے گا ایک اور کالر اگر وہ تو شامل کر لیں ہلو سلام علیکم صاحب علیکم سلام آپ کا نام ہاں صاحب میں محمد سلطان مور رہا ہوں آپ کا چینل میں نیٹ پہ دیکھ رہا ہوں لیگل پوائنٹ لائیو جی جی میں کچھن مارک سے بھور رہا ہوں صاحب میری یہ زمین ہے نو انٹری پہ ہے اس کو رجیسٹر کرنے کے لیے میں کوئی سٹپ چاہیے تھا نوٹری پر ہے اور جس سے آپ نے نوٹری پر ہے دکھرے لوگ رجیسٹری کر رہے ہیں لیکن کئیسا رجیسٹری کرتے ہیں محال میں جو صاحب جو اس کے اونر ہے وہ صاحب زندہ ہے ابھی بھی جس نے آپ کے اوپر نوٹری کی تھی جن صاحب نے نوٹری کی تھی وہ صاحب بھی ابھی زندہ ہے دیا آیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اس سوال پر کچھ کہنا چاہے میں سب رہتے ہیں آج کل ریسٹریشن کے اخریات سے بچنے کے لیے عمومن داکومنٹ کو نوٹریز کیا آیا تھا نوٹریز کا مطلب ریسٹریشن نہیں ہے نوٹریز کا مطلب ایک گورنمنٹ ایک ایڈوکوٹ کو اپوائنٹ کی ہے کہ وہ صداقت نامے کی تزدیق کر دے کہ یہ یا اس کے سامنے اگر کوئی دستخط کرتا ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ دستخط کرنے والا اس کے سامنے دستخط کیا ہے یعنی وہ اینی شاید ہے اور وہ شخص کو جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے رہی ننی انہو روپے سے زائد مالیت کی جیداد کسی بھی طرح سے منتخل نہیں ہو سکتی سوائے ریسٹری کے نائنٹی نائن روپے سے زیادہ قیمت کی جیداد ہے اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ڈاکومنٹ نوٹرائزڈ ہے اس کو ریسٹری کرنا چاہ رہی ہیں آپ یہ دیکھئے پہلے نوٹری کرنے کے بعد گھر بنایا گیا بلدیہ کا اسسسمنٹ وار ٹیکس کا نل کا لہٹ کا بل کیا اس گھر پر آ رہا ہے راشن کارڈ ہے یہ تمام دستاویز ہے تو سب سے اہم دستاویز ہے جو بلدیہ کا ٹیکس دیا ہے وہ ٹیکس کی بنیاد کو اس کو بنیاد بنا کر آپ ریسٹری کرا سکتے ہیں آپ کے بیگن صاحب پہ کریے یا کسی کی نام پہ کریے اگر اونر جیسا کہ اعتماد صاحب نے پوچھا اونر صاحب زندہ ہے تو آج بھی وہ ریسٹری کر سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کل ادم خرار دیا ہے امید کرتا ہوں معقول جب آپ کو مل گیا ہوگا اونر اگر آپ زندہ اگر بھی آپ اس بھی زندہ ہیں تو ریسٹریشن آپ اس کو لے جائیے گا اور ان کے ساتھ آپ وہاں پہ ریسٹری کروا لیجئے گا کوئی پرابلم نہیں ہے ادروائز جو آپ شہن صاحب نے بتایا ہے اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں آج ہم گفتگو کریں خانون وراثت پر میرا اگلا سوال وراثت کو لے کر یہ ہوگا کہ وارث جو ہوتے ہیں کیا وہ بھی حق سے محروم ہو سکتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے صاحب سے آئس پر ہم چاہیں گے کہ روشن ہاں یہ بہتر سوال ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ خدا خانون انسانی فطرتوں کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص ہو جو جس کی جہداد ہے اور یعنی اولاد وہ نافرمان ہے اور اسی کو قتل کر دیتی یعنی کہ ایسا وارث جو اپنے مورس کو قتل کرتا ہے تو اس کی پاداشی وہ جہداد سے محلوم ہو جائے ترکے میں اس کا حصہ نہیں رہے گا یا دوسری صورت یہ اگر وہ دین کا اختلاف اگر ہو جائے یعنی وہ اسلام سے پھر جائے جہداد میں حصہ نہیں ہو سکتا یہ دوسری صورتوں میں یہ وارث جہداد سے ترکے سے محلوم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مجھے ایک تو بجیہ اگر وارث کسی قتل کر دیتا ہے پھر ماباپ کو جہداد کے لیے یا پھر اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے اسلام سے قارج ہو جاتا ہے ان دو حالتوں میں ایک وارث محلوم ہو سکتا ہے انہریٹنس میں ہمارا جب مسلم لاگی بات آتی ہے تو دو سیکٹس ہم کو یہاں پر نظر آتے ہیں شیعہ سیکٹ بھی ہوتا ہے اس راسونی سیکٹ بھی ہوتا ہے جو سکسیشن کا معاملہ ہے یا پھر وراست کا معاملہ ہے تو یہ دونوں جو سیکٹس ہیں اسلام کے تو ان میں کیا کوئی فرق ہے میں صاحب سے درخواست دوں گا اس پر روشید ہے تھوڑا سا فرق ہے وراست کی تقسیم میں تو فرق نہیں ہے رہی وسیعت سنی خانون کی لحاظ سے ہنفی لحاظ سے یہ ایک بٹے تین یعنی کہ یہ ایک سلس کے حد تک وسیعت کر سکتا ہے متوفی یعنی زندہ رہنے تک جہداد تعلق سے لیکن وہ بھی غیر وارس کے حق ورسہ کے حق میں وسیعت نہیں ہے شیعہ خانون میں یہ ایک تہائی تک وسیعت ہے لیکن دیگر ورسہ اس کو خبر کریں ہنفی میں یک سلسی ورا وارسوں کے حق میں وسیعت نہیں ہے لیکن شیعہ خانون کے لحاظ سے ایک سلس تک بنتے ہی تک وہ وسیعت کر سکتا ہے بشر تکے وہ لوگ راضی رضا مند ہو جائیں کالر کو شامل کرتا ہے ہلو آپ کا نام بتائیے گا پلیس ہلو آپ سلام علیکم علم السلام آپ کا نام ہاں صاحب میرا محمد عقیل ہے جی عقیل زبطان سے بول رہا ہے صاحب میرے دو خوال سا ہے فرمائی صاحب یہ گورنمنٹ ہمارے بھائن کو جو جرمین دی ہے سیدہ سی پیٹھتے ہیں جی تو اس کو بیچنے کا ہے بیچ سکتے یا نہیں بیچ سکتے اور ورگ بوٹ کے زمین ہے جی اس کے اوپر رجیسٹری ہوتی نہیں ہوتی وہ معلوم کا نام ہے جی یہ جو آپ کو زمین دی گئی ہے گورنمنٹ جو الارٹ کی ہے کس اسکیم کے تحت دی ہے آپ کو یہ جو گورنمنٹ جو اسکیم نکالی نا وہ کیا بلتی ہے اندرامویا ہاؤزنگ اسکیم ٹھیک ہے اس کے اس کے تحت آپ کو کوئی ایک پلات الارٹ ہوا ہے آپ وہ بیچنا چاہتے ہیں کیا بیچ سکتا ہے نہیں بیچ سکتا ہے دوسرا اور ایک ورگ بوٹ کے زمین پر رجیسٹری ہوتی نہیں ہوتی کس قسم کی رجیسٹری کی بات کریں آپ ورگ بوٹ سے کوئی زادہ کرینا چاہتے ہیں جی ہاں میرا لپر کے پاس گھر ہے جی تو وہاں پر پورے وہ زمین ہے نا ورگ بوٹ کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمیں کال کیا پہلا سوال محمد اخیل صاحب کا یہ تھا صاحب گورنمنٹ اسکیم یعنی اندرمہ اسکیم تحت کچھ پلات سے لارٹ کیے گئے ہیں تو اس پلات کو کیا پھر وہ دوسروں کو فروخت کر سکتے ہیں جی گورنمنٹ اسکیم یہ ہے معافی چاہتا ہوں ایک اور کالو کو شامل کریں ہلو ہلو جی آپ کا نام بتائی جی میرا نام کرشید ہے کرشید صاحب کہاں سے بول رہا ہے میں پونہ سے بول رہا ہوں جی جی سوال بتائیے جی آپ سے ایک سوال پوچھنے تھے جی فرمائیے کہ ہمارے والد کی ایک پروپٹی ہے جی ہم چار بھائی ہیں ٹھیک ہے چار بھائی میں سے ہم تین بھائیوں کو ہمارے اس میں سے حصہ دے رہے ہیں جی اور مجھے کوئی حصہ نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے میرے پوچھنے پر میرے پادر یہ بتاتے ہیں کہ تم تو کچھ نہیں کرتے تم سے کچھ پائدائی نہیں ہے تم کو دینے کا کیا ہے تم ہمارے کوئی کام کے نہیں ہیں تو میں کافی لڑائی جھگڑا کیا ہوں گھر میں اس چیز کو لے کے جی تو میں ابھی کچھ خانونی کاروائی جاتا ہوں تو میں کس طریقے سے کروں میں کہاں جاؤں کس سے کیسی مدد لوں تو آپ تھوڑا اس بارے میں مجھے ضرور ایک بات بتائیے خورشید صاحب والد صاحب کی جو پراپرٹی ہے انہی کے نام پر ہے وہ جی والد صاحب کے نام پر ہے اور آپ کے والد صاحب بخید حیات ہیں جی ہاں بخید حیات وہ آپ نے تین بھائیوں کو پراپرٹی دے رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں وہ جو ہاتھ آپ نے بتائیں وہ بولتے ہیں تو نافرمان ہے تو ہمارے کچھ کام کرنی ہیں جی جی تجھے کیوں دیں بھائی بھی ہمارے خلاف ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کس خسم کی انہا فرمانی کی ہے ان کے ساتھ میں تو ایسا کچھ نہیں کیا ہوں میں اپنی جگہ سوچتا ہوں لیکن وہ کیا سوچتے ہیں مجھے کچھ پتا نہیں ٹھیک بہت شکریہ میں کانونی کاروائی چاہتا ہوں تو آپ تھوڑا اس میں ہماری ٹھیک بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ضرور ہم اس پر گفتو کریں گے اس سے پہلے محمد اخیل صاحب نے ساتھا سیف اندرامہ اسکیم کے تحت پلوٹ جو دیے جاتے ہیں کہ اس کو پھر سے فروغ دوسروں کو کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی اسکیم ہے کہ بے گھر افراد کو مکانات دی ہے اور وہ پٹے کے مکانات ہوتے ہیں اس میں کچھ شرائط ہوتے ہیں پٹے کی زمین جو ہوتی ہے وہ جو مختص کیا ہے پٹے میں بارہ تیرہ سال تک نا قابل فروغ تھے کمسکم بارہ سال یہ بیٹ نہیں سکتے ہیں آپ فرید نہیں سکتے ہیں یہ لگے لکھو ہو کوئی ہو رہا ہے تو وہ کانٹ میں نہیں آنا لہٰذا گورنمنٹ جو بے گھر افراد کو زمین بیستی ہے وہ نا قابل فروغ تھے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں اس کنڈیشنز کو نگانا ہوتا ہے اور جیسا کہ صاحب نے فرمایا کہ کنڈیشن بعض آخات بار آتے رہ سال نے کبھی بیٹس سال رکھ دیا جاتا ہے تو اس اسنا میں آپ یادات کو نہیں بیس سکتے ہیں جیسا صاحب نے فرمایا اگر کچھ ہو رہا ہو تو آپ پیسے دے کر اس کا خفزہ تو لے سکتے ہیں کہ ریجسٹی نہیں ہو کوئی مثال نہیں ہے غیر خانونی غیر خانونی غیر خانونی نہیں ہے ٹھیک ہم قانون کی بات کر رہے ہیں وہ پتہ لینڈ کی ہے اس کا نام پتہ ہے پتہ سلٹیفیکٹ دیا جاتا ہے وہ پتہ جس کے نام ہے وہی مالک ہوتا ہے ٹھیک اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہماری طرح یہ ہے کہ آپ نہ لیں کیونکہ اس پر ریجسٹیشن نہیں ہوگا تو پھر ان فیوچر جو صاحب نے آپ کو پیسے لے کر کہ وہاں پر اجازت دی رہنے کی پھر شاید وہی آپ کو پھر سے کلیم کریں یا پھر ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے آفیسز آپ کو ہمہ سے ہٹا کر کے پھر جس کی جائدہ دے ان کو دے دے یا پھر گورنمنٹ خود ضد کر سکتی ہے آہ آدھا سوال اور گئی جی وقت بورٹ کی پراپرٹیز پر کیا ریجسٹی ہو سکتی ہے بہت ہی براؤڈ سوال ہے آپ کا آمد صاحب سے درخواست کروں گا اس پر کوشش دارے ہیں دیکھیں جناب یہ ایک مرتبہ کوئی جہداد وقت کی آتی ہے وہ پراپرٹی اللہ کی ہو جاتی ہے اور یہ ایک مرتبہ وقت ہوگا تو ہمیشہ وقت سو سال تک بھی کوئی معاملہ وہ زمین کے تعلق سے کوئی نہیں کر سکتا اگر کیا بھی ہے تو وقت بورٹ اتھارٹی ہے ذمہ دار ہے لیازہ مختصر بات یہ ہے کہ وقت کی زمین نہ بیچی جاتا سکتی ہے نہ خرید جاتا سکتی ہے نہ خریدنا چاہیے نہ بیچنا چاہیے اگر ایسا کرتے ہیں اگر اگر اکے ہی ایک تو گنہ گار اللہ کی نظروں میں اور دوسرے دنیا کی جو آپ کو مسائل جلنا پڑے گا پڑے گا لیکن اللہ کی نظر میں تو گنہ گار ہوں چھئی حدوی صاحب میں نے فرمایا صاحب کہ بڑا ان کا مسئلہ ہے کہ ریجسٹری وقف بوٹ کی زمین پر اس کو یہ مطلب بھی نکال سکتے ہیں کہ وقف بوٹ کی زمین پر کوئی کراہ دار ہے تو وہ کراہ نامہ ریجسٹر کی آزار سکتا ہے ہاں کراہ نامہ سے کوئی ادراز نہیں ہے کراہ نامہ ملکی تبدیل نہیں ہوتی بلکہ اس جہداز سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے کراہ لیتے ہیں کراہ وقف بوٹ جاتا ہے کراہ جا رہا ہے برابر وقف و اجازت بھی کراہ دار ہو سکتے ہیں اور ریجسٹری بھی ہو سکتے ہیں کراہ بات یہ ہے کہ جو وقف پروپرٹی ہے اس کو خریدنا یا بیچنے کے لیے ریجسٹری نہیں کی جا سکتی کوئی پولیسی میٹر پر وقف بوٹ کسی پروپرٹی کو بیچنا چاہتا ہے تو پھر وہ بیچ سکتا ہے اس کو اگر وہاں پر اس پروپرٹی کو بیچنے کی اجازت وسیعت میں وقف جو کیا ہے وقف میں اگر دی ہو اس کے عوض میں کئی دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے وقف بوٹ پر ہم نے پروگرام بھی وقف ایکٹ پر کیا تھا ہمارے ٹیلی کاسٹ ہوتے رہتے ہیں پروگرام اس کو آپ ضرور دیکھ لیں اس میں اس سوال کا آپ کو کلیر جواب مل جائے گا کن حالات میں وقف بوٹ پروپرٹیز کو فروغ یا کچھ اور کر سکتا ہے خرشی صاحب نے ہمیں کال کیا تھا پونے سے ان کے چار بھائی ہیں ان کے وارش صاحب کی پروپرٹی ہے والد صاحب بھی زندہ ہیں تینوں بھائیوں کو شیر دے رہے ہیں اپنی پروپرٹی میں سے لیکن ان کو کہتے ہیں کہ آپ نافرمان ہیں اس کے وجہ سے میں آپ کو نہیں دوں گا خرشی صاحب کیا اپنے والد صاحب کے خلاف کوئی لیگل ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں یا کیا کچھ ہے صاحب سے مذرخواست کروں گا دیکھیں خرشی صاحب سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اس لئے مسلم لا کا سہارہ لیتے ہیں جب مسلم لا کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر معاملے میں مسلمان ہونے کا مظاہرہ کرنا چکے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہے باپ جنت کا دروازہ ہے سب سے بڑا دروازہ ہے اس کے ساہر جنت میں جانا ہے اور اسلامی خانون یہ ہے کہ اگر باپ اپنی مرضی سے کیونکہ محنت اس کی ہے کمایا وہ ہے آپ پر خرچ کیا ہے آپ کو برات اپ کیا ہے اس کے آپ کی بھی کچھ ذمہ دارے منتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف حق ہے باپ کی جہداد میں اسی وقت ورثہ کا حق ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہو جائے وہ زندہ رہے تک اس کے آئین حیات میں وہ جہداد یہ چاروں بیٹوں کو نہیں دے کر وقت بھی کر سکتا ہے خیرات بھی کر سکتا ہے چیلیٹی میں دے سکتا ہے وہ با اختیار ہے اس کی اتھاریٹی کو چیلنج کرنا گناہ ہے پہلے تو والد کی نظر میں آپ نافرمان کے حصے سے گناہ جا رہے ہیں پھر اس کے خلاف لیگل ایکشن کے بارے میں سنجھ رہے ہیں یہ گناہ پر گناہ ہے اس لیے اپنے آپ کو اسلامی فولڈ میں لائیے اور باپ کا دل جیتی ہے اللہ نے ابھی سانسے باپ پر رکھئے باپ کی خدمت کیجئے باپ کا دل جیتی ہے ایٹومنٹک تمام بھائیوں کے ساتھ جہداد آپ کو آئے گی اب موجودہ حالت میں تو وہ جہداد کا مالک صرف باپ کسی والد صاحب کے رہتے ہوئے کوئی بھی جو وارث ہے کلیم نہیں کر سکتا خاص کر مسلم لا کے تحت ہندو لا آف سیکسشن ایک الگ چیز ہے ہندو لا میں چونکہ فور فادرز سے اگر کوئی پراپٹی آتی ہے تو اس میں بھائی برد کوئی بھی شخص فور فادرز کی پراپٹی کا شیئر ہولڈر بن سکتا ہے لیکن مسلم لا میں اس قسم کے حالات نہیں ہیں غلط فہم ہی ہوتی ہے کیونکہ ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ ہندوستان میں رہتے ہیں اور کریشن بھائی بھی رہتے ہیں دوسروں کے مذہب میں ان کے پرسنلاز میں کچھ ڈیفرنس ایسے اسی وجہ سے شاید آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ میں اپنے والد صاحب سے بھی شیئر طلب کر سکتا ہوں لیکن ایسا نہیں کیا جا سکتا مسلم لا کے تحت ایک اور کالوں کو میں شامل کرتا ہوں سلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام علیکم صاحب میرا نام عمد علیہ دلی خان ہے کہاں سے بول رہا ہے علیہ صاحب جی میں گل گندے سے بات کر رہا ہوں جی فرمائی اب میرا سوال یہ تھا کہ میرے پاس دو سو گز کا ایک پلات ہے جی جی تو اس کی ریجسٹری کرنا تھا مجھے تو ریجسٹری میں اس سے ایک اس سے ایک روم بنا کے ریجسٹری کرا لوں یا پھر پورا گھر بنائے پاس ریجسٹری کرا لے گا ریجسٹری کیا بہتر لے گا جی دو سو گز کا جو پلات آپ نے خریدا ہے جس اونر سے وہ اونر صاحب سے آپ جب خریدتے ہیں تب ہی ریجسٹری کروانا ہوتا ہے روم بنوانے کے بعد یا روم سے پہلے کیا کریں گا نہیں انہوں تو نوئلٹری پہ دیئے تھے مجھے تو میں کو ریجسٹری کرا لے گا ہے ٹھیک ٹھیک وہ اونر صاحب ابھی زندہ ہیں جی ہوتا ہے وہ ٹھیک بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک آر کالوں کو میں شامل کرتا ہوں ہلو جی آپ کا نام بتائی بلیس میں مارس بس آم عشمان صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ کے آواز مجھے کلیر نہیں آرہی میں کلیر نہیں آرہی میں کلیر لیا تھا ایک بہت شکریہ سکھتا ہوں اس پر یقیر لیا تھا نام بتائی ہم نے کلیر لیا تھا کلیر لیا تھا خلیبان کال کال راب ہو گئی عشمان صاحب پروگرام چل رہا ہے چھے و جے تک یہ پروگرام ٹیلے کاسٹ ہوگا پھر سے آپ جلدی سے ٹرائی کر لیجیے گا امید کرتے ہیں پھر سے آپ سے بات ہو جائیں محمد علیاز خان صاحب نے گل کنلے سے کال کیا تھا 200 سکواری آٹ کا پلاوٹ انہوں نے پھر نوٹری پر خریدہ ہے نوٹری کی زمین کو ریجسٹرٹ کروا لیں یا پھر روم بنا کر ریجسٹرٹ کروا لیں ہونے ریبی زندہ ہے یہ روم بنانے کا سوال نہیں ہے جب اوپن پلاٹ ہے گھر بنانا ہے تو بلدیا سے پرمیشن لینا پرسیجر یہ ہے بلدیا سے پرمیشن لینے کے بعد بلدیا یہ پرمیشن کر دے گی نوہ اپ جکشن سٹیفیٹ لانا یہ مارو سے یہ سب نوٹریز ڈاکومنٹ ہے اس کو بنیاد بنا کر اس کو بیز بنا کر آپ گھر نہیں بنا سکتے یہ اور بات ہے ایک روم بنائیے ایڈری گلی جا کے بلدیا والوں سے مل کر ملازمین سے مل کر اس کا assessment کرائیے assessment کرانے بعد جو ریسٹرٹ آتی ہے وہ ریسٹرٹ کی بنیاد پر ریجسٹرٹ کر آسکتے یہ کمرہ بناؤ یا بڑا مکان بنائے کے ریجسٹرٹ کرو بڑا مکان بنائے کے ریجسٹرٹ کریں تو چارجز زیادہ ہوں گے اگر یہ کمرہ بنا کر ریسٹرٹ کرتے ہیں تو چارجز کم ہوں گے چونکہ ریجسٹرٹیشن کے لیے لینڈ کی ویلو دیکھتی آتی ہے اور کانسٹرکشن کی ویلو دیکھتی آتی ہے بڑا مہنگا سوضا ہوگا آپ کو یا یہ کمرہ پہلے پرمیشن لے کے بنائیے illegal نہیں بنانا بنانا تو یہ کمرہ بنا کر بنا رہے ہیں illegal تو بلدیا کے آپ پھر اس میں مل لیجئے assessment کرائیے assessment کرائیے اس کا تھیری پرمیشن لے اپلے کرنا ٹھیک ایک اور کورر کو شامل کرتے ہیں ہلو میرا سوال یہ ہے میں جرسد علی لکھوں کے بولا ہوں جی میرے والی صاحب نے ایک پاپاتی خریدی تھی جی انیس سو چوہتر میں اس کی ریجسٹری ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اسی زمین کے ایک دوسری ریجسٹری بھی ہے تو ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک ریجسٹری اور ہے اس کی جی کوڈ گئے تو پتہ ہے یہ چلا کی ان کی ریجسٹری پہنے ہوئی ہے آپ کی بات میں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس سے سلسل میں کیا ہو سکتا معاملہ آئی ہے نائنٹین سوانٹی پور کا جی نائنٹین سوانٹی پور میں آپ نے ریجسٹری کی تھی اور دوسرے صاحب نے کب ریجسٹری کی تھی ہماری ریجسٹری ہے جنوری چوہتر کی ہے اور ان کی مجھے جو ریکارڈ دکھا کافی تو نہیں ملی جو اس کا تحسیل دکات ملا کھتا ہوئی تھا اس میں اکتوبر چوہتر کی کافی ملی تھی آپ کے نام داخل کافی جو آئے ٹھیک ہے ابھی عدالت میں کیس چل رہا ہے یا نہیں نہیں عدالت میں تو ابھی نہیں رہے پہلے سوچا ابھی جو زمین ہے اس پر کون کافیز ہے وہ کافیز وہی ہے جو دوسرے صاحب ہیں وہ کافیز ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ وہاں نہیں رہتے ہیں نہیں ہم لوگ یہاں لکھنوں میں رہتے ہیں وہ لوگوں میں پراپرٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کب پتا چلا کہ یہ پراپرٹی آپ کی وہاں پر ہے یہ ٹھیک ہے یہ پراپرٹی چلا جب ہمارے فازی صاحب نہیں رہے جب ہم لوگوں نے ان کے وکارڈز ٹھیک ہے اور یہ جو پراپرٹی جس صاحب کی تھی جنہوں نے آپ کے والد صاحب کو بیچا ہے کیا وہ صاحب ابھی زندہ ہیں نہیں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک اور کارڈز کو مشامل کرتا ہوں ہلو جی آپ کا نام بتائیے غیر بن کارڈ ٹھیک ہو گیا ہے لکھنوں سے یہ صاحب تھے ڈبل ریجسٹری کا معاملہ ہے ان کے وارد صاحب نے جب ریجسٹری کی تھی اس سے پہلے کسی اور صاحب نے ریجسٹری کروا لی تھی تو کیا کر سکتے ہیں کوئی خانون ان کے دیئے مشکل آپ کے کہنے کے مطابق اس زمین کا پہلا ڈاکومنٹ جو ہے نائنٹین سکسٹی فور کا ہے اور آپ کے والد صاحب نے نائنٹین سیونٹی فور میں خرید دیا ہے یہ دو ریجسٹر ہیں جس وقت آپ زمین خریدتے ہیں پری کاشری میجزت لینا چاہیے پہلے تو آپ معلوم کرنا چاہیے ریجسٹری چین حافظ میں جا کر کیا اس سے پہلے یہ ریجسٹری ہو چکے ہیں یا نہیں اور اس کے بعد اخبار میں ایک اشتہائی دینا چاہیے کہ میں زمین خریدنا چاہ رہا ہوں کسی کوئی اعتراض ہے کیا اور پھر انکوئری جو بھی کرنا ہے وہ انکوئری کر کے اس کے بعد خریدنا تھا اس کے بعد خریدتے ہیں آپ تو کیا ہے بونافائیڈی پرچیزر ہوتے ہیں کہ میں آپ یہ سب معلوم کرنے کے باوجود معلوم ہوا کہ لینڈ کلیر ہے تو آپ خریدے ہیں تو بونافائیڈ پرچیزر ہیں اور یہ لینڈ کے محاملات میں سب سے بڑی احمد خفزے کی جو خوابزدار ہے اس کا حصہ وہ زیادہ فائدے میں ہیں چونکہ آپ کو ایک تو ڈیکلیریشن آف ٹائیڈل کا دعویٰ دالا پڑے گا دوسرا ریکووری آف پزیشن چونکہ خفزہ بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اسی لیے بونافائیڈی پرچیزر کے حصہ سے آپ پورس سے رجوع ہو کر ایک تو ڈیکلیریٹی سوٹ فائل کریے کہ ہم اونر ہیں ہم کو نہیں معلوم تھا یا معلوم تھے جو بھی وجوہات پتاتے ہوئے جو باتر صاحب سے رجوع جائیے جی اطاورک میں کالر کو شامل کرتا ہوں ہلو سلام علیکم سلام آپ کا نام جی میں اختر بھائی بلنا ہوں اختر صاحب کا لکاتہ سے جی فرمائیے بلنا تھا کہ ہم ایک کمرے لئے ہیں چانس سو اسکرار فٹ کا تو ایک تیرین سے ہم نے لئے سمجھے باری والا بولا کہ مجھے دولا فرمائے دیئے تو میں نے اسے دولا فرمائے دیا تو وہ بھی دل چین نہیں کیا مجھے اور ہمارا اس میں بارہ سال ہو گیا اور بارے والا دیت کر لیا چی یہ چار سو سٹار فٹ کی ملگی آپ نے لیا ہے جی میں نے اس میں تیرین سے ہم نے دے لیا ٹھیک ہے وہ ایک رقم بولتا وہ رقم کو مجھے وہ آپ نے کتنے پیسے دولا فرمائے دیا ہے نہیں تیرین کو نہیں ہم نے لینلوٹ جو لینلوٹ سے ہمیں جائے تو بلے اٹھے کہ تو اسے پیسہ دے اس کا جو بڑھتا تم کیوں تو مجھے بلٹ آفر دیا دولا فرمائے دینا ٹھیک ہے ابھی پرابلم کیا ہے ابھی ہم پرابلم نہیں نہیں کہ بلٹ کو ہم کو دیا نہیں لیکن ہم اس میں بارہ سال تو آلیڈی ہے اور لائل نوڑ ہے جو مر چکا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکومنٹ کو ہی نہیں ہے آپ کے پاس وہ دولا فرمائے دو لاکھ جی میں اس کو جام دیئے اس کا مانی رسید ہے باقی سب وہاں گا الیٹرک بل وغیر ہے میرے نام میں الیٹرک بل ہے ٹھیک ہے ابھی جو کرایا ہے وہ آپ کس کو دے رہے ہیں ابھی ہم لوگ اس کو رینگ کانٹرونر دے رہے ہیں ہم لوگ اس میں دو تین آمی ہیں سب ملا گا رینگ کانٹرونر دے رہے ہیں جو اونر تھے ان کے کوئی واریس نہیں ہے واریس ہے لیکن کو کوئی نہ پیسہ لیکن دے رہے ہیں نہ فرمائے آپ کا پرابلم ہے کہ وہ دو لاک روپے کس طریقے سے آپ کو واپس ملیں آنے وہ ہم نے نے ہم نے دیئے بلکہ انتین نے کہ وہاں اس ڈاکرمنٹ سے لے دیا وہ بولا کی آپ ایسا کرو پیٹے کہ ایک ہمتے والا کیلے لیں وہ حضی صاحب کے جیج لیکن انہوں فرانٹ کر گئے دیٹ بھی کر گئے جیج ابھی محجید آنات میں کیا گئے بارہ سال ہے وہ دیا ہم اسی جلے پہ ہیں ان کے وارث ابھی زندہ ہیں نہیں جیج جل وارث وارث جو ہیں ہاں وارث زندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھو شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا لکنہ صاحب نے کال کیا تو صاحب نے جیسا بتا دیا کہ ریجسٹری ڈبل ریجسٹری کا معاملہ ہے اگر اونر صاحب زندہ ہوتے تو ان کے پر آپ کریمیلر کیس بھی دال سکتے تھے لیکن چونکہ ریجسٹری دوسرے صاحب کی پہلے ہوئی ہے تو بہت کم امید ہے کہ آپ کو آپ کے حق میں فیصلہ ہو پھر بھی آپ زندہ صاحب نے فرمایا ہے اس قسم کے اخدامات اٹھا سکتے ہیں ریکارڈ کالور کو مشاہد مل کرتا ہوں پھر اکبر صاحب کا جواب دیں گے ہلو جی آپ کا نام میرے نام ہے عباس عباس صاحب کہاں سے بول رہا ہے میں کشمیر سے بول رہا ہوں جی سوال بتائیے اگر کسی گورنٹ کنٹر گورنٹ آپ اس کو میں نے ایک بلڈنگ دی تھی ٹھیک ہے ہلو جی جی ہاں اس کو رینٹ پر دی ہے ان کی لیز ختم ہوئی ہے اگر تین سال کی لیے رینٹ رلیز سے وہ ختم ہوئی ہے آپ میں ان کے ساتھ لیز نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ان کو بکھی قبر سکتا ہوں وہاں سے جی تین سال کی لیز جو ہے وہ کت ختم ہونے والی ہے وہ ایکسپر ہوئی ہے تین مینے پہلے تو آپ نے ابھی تک کسی ختم کی نوٹیس ان کو دی ہے نہیں کوئی نوٹیس نہیں دی ہے ابھی میں یہی سلطہ وہ بولتے ہیں ہم انانس کریں گے میں کہتا ہوں مارگر ریٹ پر انانس کر رہا وہ بولتے ہیں ہم تھوڑا کریں گے جی وہ کریں گے نہیں کریں تو کیا میں ان کو وقت کروا سکتا ہے افادل گوتے تو کیا وہ میں ان کو وقت کروا سکتا ہوں آپ کی عمر کیا ہوگی ہمیں بتا سکتے ہیں ہاں ہاں میری عمر ہے سات سال سکسٹی ایئرز ہو گئی ہے ٹھیک وہ شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ٹھیک ایک اور کالوں کو شامل کرتا ہوں ہلو بارے میں اس کے بارے میں مجھے پچھ معلومات کر لی تھی جی آپ کا نام بتا سکتی ہیں میرا نام ہے دیشیو خان فائضہ باز سے میں بول لئے ہوں فائضہ باز سے جی فرمایے ہاں پہنا یہ ہے کہ یہ بارے سے ایک پرپٹی ہے وہیں خریدی ہے اور وہ باہت میں پتا چرا کہ وقت کی ہے لیکن کوئی نائس کول نہ مجھے سا پتا کوئی چیز ہے نہیں پتا یہ ہے کہ وقت ہے تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا وقت کی کمی ہے ہم جلسے ست سوارات کو پڑھتے ہیں اکبر صاحب نے کلکتہ سے کال کیا تھا انہوں نے ایک ملگی لی تھی اس ملگی لیتے وقت وہ جو دوسرا کی رہدار تھا اس کو خالی کروانے کے لیے شاید انہوں نے دو لاکھ روپے اونر کے کہنے پر ان کو دے دیئے تھے اونر صاحب کا انتخال ہو گیا ہے اب دو لاکھ روپے وہ کس سے حصول کر سکتے ہیں یہ خفزہ انہی کا ہے کاروہ چل رہا ہے ملگی ہے وہ جو دو لاکھ روپے خالی کر کے دیئے ہیں یہ لینلارڈ کی کنسنٹ سے دیئے ہیں اس کا مطلب ٹیننسی بدل گئی پران ٹیننٹ چلے گیا یہ ٹیننٹ بن گئے تو آپ کی ریلیشنشپ جورل ریلیشنشپ جو ہے آپ میں ایک لینلارڈ اور ٹیننٹ کی ہے آپ کے پاس دو لاکھ روپے ہے وہ ایسے ڈیپوزٹ ہے آپ کرایہ نہیں دے رہے ہیں وہ ایک سوال ہے کرایہ بھی نہیں دے رہے ہیں کرایہ دار جو ہیں انہوں نے مکاندار کو دو لاکھ روپے دیئے تھے آپ کرایہ کا مسئلہ کیا ہے کرایہ کسی کو بھی نہیں دے رہے ہیں جی وہ رینٹ کنٹرلی ہاں جورل ریلیشنشپ ہے آپ کی کرایہ دار مکاندار کی یعنی کہ جو بھی لینلارڈ ہے اس کے ورسہ وہ مکاندار ہے تو آپ کیا کریں ڈیپوزٹ آف رینٹ کا دعویٰ دالیں کہ کوئی بھی مالک نہیں ہے لینے نہیں آ رہے ہیں لہٰذا ہم پہلے منیڈر پر جا دیئے وہ واپس آگئی کوئی اصول نہیں کر رہے ہیں نوٹسز جاری کرنے کے بعد وہ پیسہ آپ وہ مالک سے پوچھے کہ بینک اکونٹ آپ کا کہا ہے کہا ہے تاکہ ہم اکونٹ میں جمع کر آئیں تو وہ پورے میں فیل ہونے کے بعد آپ مجبوراً عدارت میں ڈیپوزٹ آف رینٹ کا دعویٰ دالیں اب وہاں پر سیکشن ایٹ کے تحت آپ جو دعویٰ دالیں ہیں یا سیکشن نائن کے تحت دعویٰ دالیں ہیں یہ کوئی ہم مالک ہے یہ اپوزٹ میں کوئی آئے یا نہیں آئے مقابلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ آپ نے وضاعت نہیں کی اگر ہو رہا ہے تو ان کا کنٹینشن کیا ہے اسی لیے جب عدارت میں کیس ہوتا ہے تو جواہ آپ کا دعویٰ دعویٰ اور جواہ بھی دعویٰ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے رہے تو صحیح مشورہ دیا جا سکتا ہے جسا صاحب نے فرمایا اگر کوئی وارث وہاں پر کھل کے سامنے نہیں آ رہا ہے تو آپ وارث کا پتہ لگائیے اور پھر دو لاکھ روپے کی ان کو نوٹیس بھیجئے کہ آپ کے والی صاحب نے اتنے اتنے پیسے لیا تھے اس وقت اس کی رسی دیا ہے اور ان سے کلیم کر لیجئے دا رہی بعد رینڈ کنٹرول کا تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اور کیس سن رہا ہو تو اس طریقے سے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹھوز ثبوت ہو تب ہی آپ دو لاکھ ان کے ورسہ سے اصول کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں ابباس صاحب نے کشمیر سے کال کیا تھا سنٹرل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو انہوں نے ایک اپنی پراپرٹی لیز پر دی تھی جس کی لیز ختم ہو گئی ہے تین مہینے پہلے اب یہ کیا کر سکتے ہیں ان کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایگریمنٹ ہے رینڈرل ایگریمنٹ یا لیز ایگریمنٹ اس میں کوئی شرائط ہوتے ہیں کہ اگر وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیسا کرنا چاہیے اگر آپ ٹیلنٹ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کے لیز ڈیٹ کے پر کیا کنڈیشنس ہیں وہ کنڈیشنس ہم کو مانونا چاہیے اور عمومن جو ہوتا ہے کہ اگر آپ تخلیہ کرانا چاہتے ہیں تو ایک تین مہینے کی نوٹیس دینا کہ بھئی اب میرے کو آپ ضرورت ہے ذاتی ضرورت ہے ختم ہو گئی ہے ختم ہو گئی تو نوٹیس دینا ختم بھی ہو گئی تو نوٹیس دینا کہ اب یہ آپ میرے کو ضرورت ہے اب میں کنٹینو نہیں کرنا چاہ رہا اور یہاں ہی ہوتے ہیں کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں یا پرنیس پسنل نیسسٹی ہے یا کراہ بڑھانا چاہتے ہیں یا اور کوئی دوسری وجہ ہے یا وہ ڈیفالٹل ہے کئی وجوہات ہوتے ہیں وہ وجوہات بتاتے ہوئے آپ نوٹیس جاری کیجئے وہ لیگل اسٹپ ہوتا ہے بھائی صاحب جیسا میں نے آپ کی عمر بھی پوچھی تھی ساٹھ سال جو آندرہ پردیش اور تلنگانہ میں جو رینڈ کنٹرول خانون ہیں اس کے تحت سینئر سیٹیزنز کو تخلیہ کروانے میں بہت آسانیہ رکھی گئی ہے امید کرتا ہوں کاشمین میں بھی جو آپ کا رینڈ کنٹرول ایکٹ ہوگا اس میں بھی یہ فوائد دیئے گئے ہوں گے بینیفیٹس دیئے گئے ہوں گے صاحب نے جیسا فرمایا فوراں ان کو نوٹیس ایشو کر دیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اور یہ کہیے گا کہ آپ کی پرسنل یوز کے لیے وہ کی محسس آپ کو چاہیے اس کے بعد وہ ضرور خالی کر دیں گے وقت کی بلکل کمی ہے خان صاحبہ نے ہمیں کال کیا تھا فیضہ باز سے انہوں نے پراپٹی خریدی تھی جو وخ بورڈ کی نکلی ہے وخ بورڈ سے رجوع ہوئی ہے این او سی آپ لے سکتے ہیں لیکن مالک اس کی نہیں بن سکتی مزید ہم گفتگو کر سکتے تھے لیکن مجھے اس کی جازت نہیں دی رہا کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں خانون ویراست پر فیوچر میں بھی ہم پروگرام کرتے رہیں گے اس سے متعلق سوالات ہوں تو ضرور آپ ہمیں لیٹر لکھتر بھی بھی جا سکتے ہیں منصف ٹی وی کے دفتر پر ہمیں صاحب کو فیوچر میں بھی اس عنوان پر تقلیق دیتا رہوں گا کہ اس پروگرام میں ضرور شامل ہو اور اس پر گفتگو کریں آپ تمام ناظرین کے طرف سے مجھ پر واجب ہے صاحب کا میں شکریہ عطا کروں شکریہ صاحب فیوچر میں بھی ضرور انڈیسٹس کرتے رہیں گے اس امید کے ساتھ کے اگلے ہفتے کو ایک نئے عنوان پر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ میں احتمال لیگل پوائنٹس لائیب کی پوری ٹیم کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ